کیونکہ رات جو ہے میں نے اپنی ویڈیو میں جو ہے نمبر شیئر کیا تھا موبیل نمبر وارس اپ نمبر تو تقریباً گیارہ بارہ بچاتی رہی مجھے پتہ چلا بھی کہاں کہاں سے جو ہے میں سندھ سے ایک بھی کالیں آئیں سندھ سے کالیں آتی رہی بیٹھا ہے جی لمبردار لمبردار کیا آل ہے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے ادھر دادی کے ساتھ بیٹھا ہے جی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ بھی سویا ہوا ہے بیٹھے ہیں جی ابو جان اسلام علیکم کیا حال ہے سائیں ہاں تو جی مشین جو ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے نادیا بھی بیٹھ چک پڑے جو کال سلائی کیے سلائی کیے تھے ایک سوٹ ہی سلائی کیا اسلام علیکم پیارے بھن بھائیوں کیا لہم امید کہتا ہوں صاحب ٹھیک 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 نہیں ہوں کیونکہ میری طبیعہ جو ہے وہ آج کچھ کافی خراب ہے اس کی وجہ سے جو ہے آج لیٹ جو ہے میں بیلوگ سٹار کر رہا ہوں ابھی اٹھا ہوں تقریباً ساڑھے نو کا ٹیم ہو رہا ہے دن کا نہیں تو صبح چھ بجے ساڑھے پانچ بجے میں اٹھ جاتا ہوں آج نو ساڑھے نو بجے جو ہے اٹھا ہوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ابھی فرش ہوں فرش ہونے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی جو بھی ویڈیو مجھ سے بن سکتی ہے وہ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو جو ہمارے چینل پر نیو آ رہے ہیں وہ چینل کو سبکریب لیک شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اسلام علیکم تیارے بین بھائیوں کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو صبح کا ویلوگ ہمارا شروع ہو چکا ہے ہاں جی ابھی ناشتے پانی کا کیا پروگرام ہے ناشتے پانی تو کعب کا بنا لیا میں میں سویا رہا رہا ہے میری طبیعت کافی ڈاؤن تھی رات کی میرے ابھی بھی پیٹ میں نا دھرد بہت دھرد ہے شدید دھرد ہے میں تو پانچ بجے اٹھتی ہوں جیسے آپ کو پتہ ہے میں برطن دو کے پھر چائے بنا کے پھر آٹا گوند کے پھر روٹی بنایا روٹی بنا بچوں کو کھلایا بچوں کو آٹھ بجے سکول چلے جاتے ہیں آٹھ بجے ان کو سکول کی تیاری مکمل کرا کے سکول بھیج دیتی ہوں تو پھر گھار کا کام جیسے بھی ہوتا ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے کمروں میں جھاڑو بھی لگا دیا اور باہر سین میں بھی جھاڑو لگا دیا کام سارا اوکے ہو گیا ہے ابھی جو ہے ناشتہ ریڈی ہے تیار ہے پھر ناشتہ لے کر آتی ہوں ناشتہ کرتے ہیں ہاں جی پیارے بھائیو جیسے آپ نے سنا نادیا کہہ رہی تھی بھی ناشتہ جو ہے وہ لے کر آنا ہے تو ناشتہ لے کر آئے گی کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے نادیا پھر اپنی مشین نکالے گی سلحی کے لیے بیٹھ جائے گی اور میری طبیعہ جو ہے وہ آج کہیں باہر جانے والی نہیں ہے گھر میں جو بھی بلاغ مجھ سے بن پائے گا وہ ضرور بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اپنے ویڈیو جو ہے وہ مکمل واج کرنی ہے اور میرے لیے دعا بھی ضرور کریں گے لے آئیں پھر ناشتہ جی اوکے لے آئے پھر الحمدلہ جی ناشتہ جو ہے وہ کارلیا ہے ابھی نادیا جو ہے وہ چائے کرم کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے وہ چائے لے کے آئے گی اور پیتے ہیں چائے جی چائے پینے کے بعد باقی کبھی لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا بھی لوگ ہونے والا ہے تو آپ نے ساتھ رہنا ہے یہ ہے جی ابراہیم خان ابراہیم خان سے باتشید کرتے ہیں ابراہیم خان کیا آلے طبیعہ ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کچھ نہیں ناشتہ کارلیا اچھا ابھی کیا کر رہے ہو ابھی کھیل رہا ہے اچھا جی یہ ابھی کھیل رہا ہے اور نادیا جو ہے وہ پیالے دھو رہی ہے چائے کے لیے ایسے چائے گرم ہو گئی چائے گرم ہو گئی پیالے دھو کے در اکھے پیالے یہ میل کی کیلی جو ہے دوبارہ سے اوپر پڑھ گئی صحیح دھو رہی آجی چائے لے آئے یہ آپ کی چائے رکھ دیں ادھر ادھر رکھ دیں ماشاءاللہ جی چائے جو ہے ہماری وہ مجھے مل چکی ہے جس نے بھی ہمارے ساتھ چائے پینی ہے وہ آجائے جی ویلکم بسم اللہ کیونکہ میں تو پی رہا ہوں جیسے ناشتہ کیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ابھی چائے پیتے ہیں گرمہ گرم چائے دودھ پتی چائے جس نے بھی پینی ہے وہ آجائے پی سکتا ہے الحمدلہ جی چائے جو ہے وہ بھی پی لی ہے آپ نے بھی پی لی چائے بغیرہ جو ہے وہ بھی ہم نے پی لی ہے ناشتہ وہ بھی ہم نے کر لیا ہے اور باقی جو کام ہے نادیا کا وہ سارا دیکھیں بہر کا جھاڑو بغیرہ اندر کمرے کی صفائی ساری جو ہے انہوں نے کلیار کر دی تو کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا ہے میں نے کہ میں جو ہے لیٹ اٹھا ہوں تو اس وجہ سے کام جو ہے وہ سارے نادیا نے کار دی ہے جلدی جلدی ایسے جی بلکل کیونکہ آپ تو سو رہے تھے تو میں نے کہا ایسے ویلی کیا بیٹھی کروں تو جلدی سے نہ پہلے گھر کا کام جو ہے وہ ختم کر لوں گی کیونکہ ٹائم سے کام ختم ہو جائے گا تو پھر کپلے سلائی کرنے بیٹھ جاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی موبیل اٹھا کے آپ نے ویڈیو بنائی تھی میری طبیعہ خراب ہو گئی آپ پہ بھی ویڈیو آپ نے بھی نہیں بنائی خبو ناشتہ وغیرہ کا جو سسٹم تھا خبو کی روٹین تھی وہ آپ نے شیئر نہیں کیا نہیں وہ تو میں آئی دو تین مرتبہ موبیل ڈھونڈھونڈ کے چلی گئی مجھے کہیں پر ملا نہیں پھر میں نے ایسے ہی اپنا کام کرنا شروع کر دی موبیل تو سیڈ پہ سرانے پہ سرانے کے ساتھ رکھا تھا تکیہ کے ساتھ اورلی سیڈ جو ہے وہ میں نے دیکھی اس سیڈ پہ نہیں رکھتا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے پہلی سیڈ پہ رکھا تھا دوسری سیڈ سے دھونڈ دھونڈ کے واپس آگے پھر میں نے کچھ نہیں بنایا اپنا کام کار کر کے بیٹھ گئے سارا کام انہوں نے ختم کر لیا تو ویڈیو بھی اب کس چیز کی بنانی ہے ابھی تو بہت بہت کام پڑے ہیں بناتے رہیں گے ویڈیو یہ بان جائے گی پھر بہن بھائیوں کا شیئر کر دیں گے صحیح تو آپ کو ایک میں اور بات بتاؤں رات مجھے پتہ چلائے کہ ہمیں بہن بھائی کہاں کہاں تک دیکھ رہے ہیں کیونکہ رات میں نے اپنی ویڈیو میں نمبر شیئر کیا تھا موبیل نمبر وارس اپ نمبر تو تقریباً گیارہ بارہ بجے تک رات بہن بھائیوں کے کالیں آتی رہی مجھے پتہ چلا بھی کہاں کہاں سے سندھ سے بھی کالیں آئیں سندھ سے کالیں آتی رہی وہ تو جو سندھ سے کال آئی تھی وہ تو میں نے خود سنی تھی وہ آپ نے سنی تھی تو میں جا کر سو گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک لاہور سے سستر نے کال کی ادھر سے بھی ایک لاہور سے بھی کال آئی تھی مجھے پتہ چلا کہ لاہور سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر اسلام آباد سے آصف بھائی ہیں ہمارے اسلام آباد سے انہوں نے کال کی تھی مجھے دعا سلام کی انہوں نے بھی اسلام آباد کا کہا ہے کہ ہم اسلام آباد سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اسلام آباد لاہور سندھ ہو گیا اپنا پنجاب قائلہ جو بھی ہو گیا اپنے پاکستان میں بھی ہمیں کافی بہن بھائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور دور باقی بہرون ملک میں سے کافی بہن بھائیوں کے واٹس آپ پہ جو ہے سلام وغیرہ آئے ہوئے تھے وہ میں نے چیک کیا ہے صبح پھر وہ جو ہے واپس جواب بھی انہوں کو دیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے پھر واپس سے ریپلئی جو ہے وہ نہیں کیا تو کافی بہن بھائیوں نے جو ہے ہمیں سپورٹ کی ہے الحمدللہ اور ویڈیو بھی ہماری واج کرتے ہیں اور ہمیں بھی پتا چلا ہے کہ کہاں کہاں تک ہماری ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ ایسے پتا نہیں تھا کبھی کہاں کہاں سے جو ہے ہمیں بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جب ہم نے نمبر اپنا شیئر کیا تو کافی بہن بھائیوں کے کالیں وغیرہ آئے پھر ہمیں پتا چلا بھی کہاں کہاں سے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بہت خوشی ہوئی ہے جس جنہوں نے ہمیں کال کی ہے ہمیں وائسیں کی ہیں واتس اپ پہ میسج وغیرہ کی ہیں ان کا بھی ہم تاہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جی جی بلکل ہمیں بہت اچھا لگا ہے کیونکہ ہمارے بہن بھائیوں اتنا ہم سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور سارا دن دیکھتے رہتے ہیں اور ایسی کالیں کہ ہم سارا دن آپ کا بھی لوگ دیکھتے ہیں تو بہت شکریہ جی تینکیو تمام بہن بھائیوں کا چاہے کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کا بھی تحت دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی تحت دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جی بلکل کیونکہ تمام بہن بھائی دیکھنے والے ایسے سمجھتے ہیں ہم کہ وہ ہماری وائٹی فیملی جو ہے تمجھے وہ ہمارے بھی بہن بھائی ہیں جی ہمارے بہن بھائی ہیں ایسے لگتا ہے ہمارے اپنے ہیں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہم سے کئی بات کرتا ہے کال کرتا ہے اور بتاتے ہیں کہ ہم نہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کہاں سے ہم نہ آپ کی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ سے بہت پیارے اچھے بہن بھائی ہیں ہمارے اور ہمیں بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم کو کہاں کہاں سے اور کس کس جگہ سے ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں میں نے جہاں جس جس کا نام لیا ہے جیسے ہمارے آصف بھائی اسلام آمباد سے لہور سے بھی ایک سسٹر نکال کی تھی سندھ سے بھی ہمارا رابطہ ہوا تھا سندھ میں لڑکانا سے ہمیں بھی دیکھتے ہیں بہن بھائی اور دبائی سے بھی دیکھتے ہیں امریکہ سے بھی دیکھتے ہیں یوکے سے بھی دیکھتے ہیں یعنی کہ جو ہمیں رابطہ ہوا ہے جہاں جہاں سے جو ہمیں دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھین بھائی ہمیں فل سپورٹ کر رہے ہیں فول ویڈیو واج کرتے ہیں فول ویڈیو جو وہ دیکھتے ہیں شیئر لیک بھی کرتے ہیں اور چینل کو سبکریب بھی کرتے ہیں تو باقی کا بھی لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہی پر بیٹھ کے کیونکہ زیادی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے پھر بھین بھائی یہ نہ کہیں ویسے تو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم بھین بھائیوں کا ہنسلہ اوزائی ہماری کی ہوئی ہے بھین بھائیوں نے ہماری ہنسلہ اوزائی کی ہے تو ان کے لئے ہم شکریہ دا کر رہے ہیں اس میں کوئی بھین بھائی بور بھی نہیں ہوں گے تاکہ الٹا بھین بھائی خوش ہوں گے کہ ہمارا نام جو ہے وہ شیئر کیا ہے ویلوگ میں جیسے آصف بھائی کہہ رہے تھے کہ صبح ویلوگ میں میرا نام بھی ایڈ کر دینا ہے تو آصف بھائی آپ کا نام بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے دل سے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آصف بھائی کا کیونکہ وہ ہمارے ویڈیو ویلوگ دیکھتے ہیں اور آصف بھائی نے کہا کہ میری ویف جو ہے بہت زیادہ دیکھتی ہے نادیا کا ویلوگ آتا ہے وہ چلا رہتی ہے میں نے کہا جی بھاوی کا بھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لیک ضرور کر دیں بیٹھا ہے جی لمبردار لمبردار کیا آلے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے ادھر ادھر دادی کے ساتھ بیٹھے ہو دادی کے ساتھ بیٹھا ہے جی صبح صبح آتا ہے ادھر بیٹھا رہتا ہے دادی دادے کے ساتھ اچھا کیا کرنے آتا ہے صبح صبح وہ ایسے دادے کے ساتھ بھی چھولی ہے جہینا چمی ہے کھڑھی ہے اچھی ہے مٹھی ہے اچھا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ بھی سویا ہوا ہے ماشاءاللہ نیند کار رہا ہے دادی کی گوھد میں اس کو نیند آتی ہے ادھر بیٹھے ہیں جی ابو جان اسلام علیکم کیا حال ہے صحیح طبیعہ صحیح آپ کی کیسی ہے بلکل ضبر داست ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ابو جان بھی بیٹھے ہیں امی جان بھی بیٹھے ہیں لمبہ دار بھی اور حسن سویا ہوا ہے ایک چار پائی پا نا یہ دھوپ لگوا رہے ہیں صاحب ہمارے گھار میں تو دھوپ بھی نہیں ہے درختوں کی وجہ سے جو ہے پھر وہ دھوپ نہیں ہے صحیح ہے سردیوں میں پھر دھوپ چاہیے سہی 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 مکان کے اوپر چاڑ کر بیٹھے ہیں مکان کے اوپر چاڑ کر بیٹھے ہیں ابو کہتا ہے سارا دن دھوپ ہو گیا ہے سارا دن ادھر جو نیو گھر ہے احمد بھائی کے ادھر پردی بنی ہوئی ہے اوپر چاڑ جائیں ادھر تو سارا دن دھوپ رہتی ہے دھوپ رہتی ہے ایسے صحیح ہے ماشاءاللہ جی نادیا جو ہے ادھر دھو رہی ہے جی برطن یہ دیکھیں برطن سارے دھو لیے جی برطن بھی دھو لیے اور پیالا بھی توٹ گیا یہ پیالا کیسے توٹ گیا برطن رکھا ہے نیچے تو پیالا کھاڑے سے لگا چلو اور لے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو کچھ کا مال ہے ٹوٹنے والا ہوتا ہے تو برطن وغیرہ جو ہے ماشاءاللہ جی دھوپ رہی ہو چکے ہیں الحمدللہ ابھی باقی دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کیسا ویلوگ بنتا ہے ویلوگ تو ماشاءاللہ اچھا ہے امی ابو سے بھی بات ہو گئی ہے سب سے بات وغیرہ جو وہ کی ہے تو کچھ نہ کچھ ویلوگ جو ہے تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے نا آج میرا دل بھی نہیں کر رہا ویلوگ بنانے کو لیکن مجبوری ہے بہن بھئیوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہاں جی کوشش تو یہی جاری ہے کہ بن جائے انشاءاللہ یہ کھڑا ہے جی ابراہیم خان ابراہیم خان کیا لے کے کھڑے ہو انہوں نے بولا کہ آپ نے ناکھون کا ٹھر لیا ہے میرے ناکھون کاٹ لے اچھا جب میں لے کر آئی تو پھر بول رہا ہے کہ میں نے سب کاٹ لیا آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ لے جاؤ اس سے یہ کیسے انہوں نے کاٹ لیا ہے نہیں کاٹے بس بیسے ہی کہہ رہا ہے اچھا وقت میں نے کھڑ لیا ہے میں نے کھڑ لیا ہے ایسے ابراہیم آپ نہ یہ لے جاؤ غصے کیونکہ کر رہا ہے آج میں نے کہا کہ نہیں کاٹے آپ کے دیکھے ناکھون بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کے ناکھون نہ میں کھڑ لوں تو بول رہا ہے میں نے کھڑے ہیں آپ نہ مجھے نہیں کھڑا اب غصہ ہو اور بھاگ گئے باہر ابھی آئے ہیں تو ناکھون کو اٹھا لے انہوں نے پھر غصہ ہو کر کر آئے ہیں اچھا ایسی بات ہے برطن وغیرہ آپ نے رکھ لیے دھلائی ہو گئے ابھی کیا کرنا ہے تو ابھی پٹا رکھتی ہیں ادھر اور مشین باہر نکالتی ہیں اور کپرے سلائی کام کرنا اچھا وہ کال جو میں نے بہن بھائیوں کو دکھانے تھا سور جو سلائی کیا تھے وہ بھی دکھانے ہیں اس کی دیزائنگ وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے مشین وغیرہ آپ لگائیں پھر اپنا کام جو ہے وہی سٹارٹ کریں کیونکہ ٹائم کام ہوتا ہے نا اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ سدیوں کے دینے سوہ گیارہم بارہ ہو رہی ہے آپ بارہم بجے آپ بیٹھیں گی تقریباً ایک بجے تک جو ہے اپنی سیٹنگ کرتی رہیں گے پھر اوپر سے پھر شام کا کام کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سدیوں کے دینے جی تمام بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں کو یہی بتائیں کہیں گے کہ سدیوں کے دینے کام وغیرہ جو اتنا زیادہ نہیں ہو سکتے تو ویڈیو جو وغیرہ بھی بنانی ہوتی ہے اور کم وغیرہ جو بھی کرنے پڑتی ہیں زہر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ویڈیو وغیرہ بھی بنانی ہوتی ہے تو ٹائم جو ہے کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک آدھ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو ملتے ہیں وہ نادیا جو ہے وہ سلائی وغیرہ کپڑے جو ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر سلائی کر لیتی ہوں جہاں تھوڑی دھوپ آ رہی ہے جہاں تھوڑی دھوپ آ رہی ہے تو وہی پر تھوڑی سی دھوپ آ رہی ہے جلو لے آئے پھر یہ لے جائے یہ اوپر ڈالنی ہے نا یہ اوپر ڈالنی ہے پھر اوپر پھٹا رکھیں گے اس کے بعد مشین بھی مجھے نکال کے دینی پڑے گی آپ سے تو اٹھائی نہیں جاتی وہ وزنی ہے نا تو آپ یہ لگائیں سارا سسٹم جو اوکے کریں پھر اس کے بعد میں مشین اٹھا کے آپ کو پھٹے پر آگ دیتا ہوں باقی آپ کرتی رہنا صحیح ہے فٹہ اگر ہے ابھی اس کے اوپر میں مشین اٹھا کے لے آتا ہوں کیونکہ نادیا سے وہ مشین اٹھائی نہیں جاتی کیونکہ وہ وزنی ہے کافی تو کہیں پر وہ گر نہ جائے اس وجہ سے نا وہ مجھے خود کو اٹھانی پڑتی ہے وہ دیکھے رکھی ہے ابھی اس کو اٹھاتا ہوں پھر باہر رکھتا یہ باہر لے آئے نا ادھر دکھائیں گے انداری درنہ ریزارٹ صحیح نہیں ہوگا میں مشین اٹھا کے لیاتا ہوں پھر دکھانا ہے صحیح ہے ہاں تو جی مشین جو ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے نادیا بھی بیٹھ چکی ہے باقی جو ہے تھری سوچ وغیرہ اور اس کا سٹرٹر وغیرہ وہ سارا سمان جو اس کو میں اکٹھا گھر کے دے دیتا ہوں اور کپڑے جو کال سلائی کیے سلائی کیے تھے ایک سوٹ ہی سلائی کیا تھا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں نیچے لینس وغیرہ جو ہے وہ بھی ساری لگائی ہے اوپر بٹن وغیرہ گلے پہ اور یہ پیپنگ سارا سمان اوکے کیا ہے اس کو لینس وغیرہ پیپنگ لگائی ہے اور یہ یہ پانچے وغیرہ بھی اس کے بنائے ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے کومیٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے ٹھیک ہو گیا جی ابھی میں لے آتا ہوں وہ اسٹارٹر ہوگیرہ اس کے بعد پھر لگانے ہیں چلو اس کے بعد پھر آپ لگا لیں پھر وہ آپ بیٹھیں گی تو پھر ایسے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے ابھی پہلے کپڑے کٹھائی کر لیتی ہوں تو پھر بعد میں اٹھا کر لیا ہوں گی تو پھر سلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں گے سارا دن ابراہیم ساتھ میں بیٹھا رہتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے یہ سیڈ پر اگر بجلی ہوتی ہے اس سیڈ پر اس کو بٹھایا کریں دوسری سیڈ پر ادھر بجلی کے ساتھ اس کو آنے بھی نہ لیں صحیح ہے ابھی جی یہ کپڑے جو ہیں جیسے آپ کو پتا ہے حسن کے لے کے آئی تھی نادیا سبا بھابی نے پیسے دیئے تھے تو آج میرے اصاب سے حسن کے سلائی ہونے آئے سبا بھابی نے کہا کہ حسن کے کپڑے سلائی کر دیں کیونکہ مجھے پہننا ہے جیسے بھائیوں کو پتا ہے کہ اس کو نا علاقی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہن سکتا تو اس وجہ سے آج سبا بھابی نے کہا کہ حسن کے کپڑے سلائی کر دیں تو باقی کپڑے آپ بار دیں یہ آج تین سوٹ پھر حسن کے سلائی کر لیں گی جی چھوٹے چھوٹے اتنے سارے تو ہوتے ہیں یہ دوبارہ سے دکھا دیں جو نیو بہن بھائی آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ حسن کے کتنے ایک سوٹ حسن کا یہ ہے اور ایک یہ سفید ہے اور ایک یہ ہے تین سوٹ ہیں تین سوٹ ہیں جی حسن کے جو لے کے ہے تھے شوپنگ والی ویڈیو اپنے تمام بہن بھائیوں نے دیکھی ہوگی اس میں سے یہ لے کے آئی تھی نادیا اور ابھی جو ہے اس کی کٹائی کرے گی اور سلائی کرے گی اور یہ حسن کے کپڑے جو ہے تیار ہو جائیں گے اور یہ جو ہے ان کو دے دیں گے ماشاءاللہ جی ادھر سے حاجرہ بھی سکول سے آ چکی ہے آ چکی ہو اپنا گتہ بھی ساتھ لے آئی وہا جی وہا اور پانی کی بوتل بھی اس کی ساتھ ہے جی یہ گتہ بھی ساتھ ہے اور بیگ وغیرہ بھی چھٹی ہو گئی ہوگی کیونکہ ساڑھے گیارہ ہو گئی ہے سابہ آگئے جا آپ اکیلی آئی ہو سابہ آگئے نا چھٹی ہو گئی ہوگی کیونکہ ساڑھے گیارہ بجے چھٹی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ رکھ دیں صحیح ہے اور وردی وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ چینج کر لیں کیسے نادیا صحیح ہاں تو پیارے بہن بھائیوں آج کی تھی ہماری یہی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بہن بھائیوں کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج سب بھائی اللہ حافظ جی